اسلام غیر مسلموں کو وہ لوگ جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے ان کو کس نظر سے دیتا ہے دیکھیں ایک غیر مسلم کوئی بھی اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ شخص قابل احترام ہے اگر وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا مسلمانوں کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچا ان کو پریشان نہیں کرتا تو خود قرآن نے ایسے لوگوں کے ساتھ حسنی سلوک کا حکم دیا چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ اللہ فرماتا ہے جن گئر مسلموں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا جنگ نہیں کیا للائی نہیں لڑی تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا دین کے لئے تم سے جھگڑا نہیں کیا تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا انت بروحم تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ اسے نہیں رکھتا تم ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ اسے نہیں رکھتا بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ غیر مسلم جو بے ضرر ہے جو آپ کے لئے نقصان یہ نہیں ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا جو آپ کا دشمن نہیں ہے تو ایسی غیر مسلموں کے ساتھ آپ احسان کرو آپ اچھا سلوک کرو انصاف کرو تو یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں تو اسلام غیر مسلموں کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے چاہے وہ اسلام میں آئیں چاہے نہ آئیں بلکہ ان کے ساتھ غشنی صلیب کا حکم دے یہ تین چیزیں میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں دیکھائے انکتے چاہے ساتھ